تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے نام لینے سے کیا ہوگا تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے بو علی سینہ کو سمجھایا کہ نائمیاں نام میں بھی اثر ہوتا ہے نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے وہ کہنے لگا نہیں مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے لہٰذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں زد میں آگیا میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آگئے اور فرمانے لگے بو علی سینہ میں تیرے سے کیا بات کروں تو تو گدہ ہے اس کے سرخیں آگی چہرے ہیں غصے سے لال ملا ہو گیا مجھے گدہ کہا بری مجلس میں اتنا بڑا فلسفے کا امام زمانہ میرے نام کا مطرف اتنی کتابیں میں نے لکھی تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے فرمانے لگے دیکھا نا گدے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا تو کہا جب گدے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا دل کو نور حصیب ہوگا دل کو اجالہ ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے اس لئے جب زبان سے بنتا اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں اور کسرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے بلکہ ہم نے تو تصرف کی کتابوں میں پڑا ہے جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت سے دیکھ لے اس کے ستر گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا پھر اس کے مند میں کتنے اجالے اتریں گے کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی تو کہا یا ایہواللزین آمن اذکر اللہ ذکراً کثیراً اے ایمان والو اپنے رب کا کسرت سے ذکر کرو اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں کہیں یہ تو پاگل ہو گیا بلکہ ایک روایت امام تبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانہ دے کہ ریاکاری کر رہے ہیں اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو میرے حضور کی بلا عالم فرماتے ہیں اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملتا نام دی کر پوری سان شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کھاگ دی تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے تو ذرا غور تو کر تفکر تو کر ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دے تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتھ جان پھلنٹے آئی ہو تُو نے دردر کیا جانا ہے سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ایک سنیارہ تھا بمبئی کا رہنے والا یہاں ہمارے لاہور میں آگیا پرانے دور کی بات ہے اس کے پاس بڑے قیمتی موٹی تھے اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موٹی کھولے اور ایک موٹی کہنے لگا یہ شب افروز ہے رات کو چمکتا ہے جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا ذرا کہاں کی ارادییں کہاں بمبئی جا رہا ہوں کہاں غسن اتفاق ارادیتیں میرے بھی بمبئی کہیں چلو کٹھے چلیں وہ جہری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے اس کا دل اس موٹی پہ آگئے لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار اس نے کہا آجا سارا دن سفر میں رہے جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی کمیز یا واسکوٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موٹی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا یہ چور اٹھا اس کا سمان ٹولتا رہا لیکن موٹی نہیں ملنا تھا نہ ملا صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موٹی نکال کے اپنے جیب میں رکھ لیا ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موٹی کی رات کہیں چمک چمک نظر نہیں آئی جیب میں آٹ ڈالا کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا بڑا حیران ہوا ہے میں نے تو جیب ٹولی اس آئی رات اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا اس نے پھر وہی کام کیا نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا وہ ساری رات ڈھونڈتا تھا موٹی نہیں ملنا تھا نہ ملا صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب پہ رکھ لیا صبح ناشتے پہ پھر بات چلی یار وہ آپ کہہ دے رات کو چمکتا ہے اس کی کوئی چمک شمک نظر نہیں آئی کہا یار میری جیب نہیں تھا دو چار دن ایسے گجرے ایک دن اس نے عظم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے موہ میں رکھ لیتا کہاں رکھتا ہے تو اس کو میں بیدار بھی یہ ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موٹی اسے لے لینا ہے وہ اس کے پاسے پلٹتا رہا لیکن وہ مست ہے اس کو بتا ہے موٹی محفوظ جگہ پہ ہے اور صبح اٹھا نظر بچا کے موٹی اپنی جیب میں ڈال لیا اس نے پھر بات کی اس نے کہا کہ یار میرے پاس ہی تھا اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں میں تیرا ساتھی نہیں تھا میں تو تچور میں تو چور تھا اس موٹی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلیں میں نے بڑی محنت کی مجھے تین دن ہوگے موٹی نہیں ملا میں آپ کو استاد مانا آپ مجھے بتائیں کہ موٹی آپ رکھتے کہاں تھے اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیب میں ٹٹولتا رہا کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا ہے نہ مسجد ویچے نہ مندر ویچے لب یار نو اپنے اندر ویچے